احمد اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ سو اکیس و سالانہ اور سی پاک حضرت خواجہ نظام الدین اولیہ شکریہ ہو چکا ہے اور ہم دہلی میں پہنچ چکے ہیں دہلی بنی ہے دلہل اور دھولا نظام الدین اور درگاہ وارکہ کی گلی میں ہم انٹر ہو چکے ہیں اور چند ہی لمحوں بعد وہ سامنے تیسری ویڈیو میں آپ کو ذریع ذربخت کا باپ نظر آ رہا ہے جہاں پر حضرت نظام الدین اولیہ مرجع القلائق ہے خواجہ خواجگن نظام الدین اولیہ کے عرصہ موارک کی تقریب میں پاکستان کے علاوہ کینیڈا، نیپال، بنگلہ دیش اور ہندوستان کے ہر صوبے سے ظاہری نظام الدین اولیہ کے عرصہ میں شرکت کے لیے حاضر ہوتے ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیہ کے سالانہ عرصہ کے موقع پر بھارت نے پاکستانیوں کو ویزے جاری کی ذرائق مطابق 73 پاکستانیوں کو ویزے جاری کیے گئے ویزے پاک بھارت پروٹوکول فریم برک کے تحت جاری کیے گئے حضرت خواجہ نظام الدین اولیہ کی قدموں والی طرف حضرت خواجہ امیر خسرو آرام فرما ہے اور ان کے ساتھ حضرت ابراہیم ارچی مرجع الخلائق ہیں نظام الدین اولیہ کے سہن مبارکہ میں کثیر اولیہ اکرام مدفون ہیں بابا قرید الدین کے نواسے بھی آپ کے سہن میں ہی مدفون ہیں اور آپ کے پانجے حضرت تکی الدین بھی یہیں پر مرجع الخلائق ہیں مجھے پانجے حضرت خواجہ حضرت خواجہ محبوب الہی کے روزے میں داخل ہونے کے لیے ان گلیوں سے گزرنا پڑتا ہے اور رستے میں حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی حضرت خواجہ محبوب الہی کے حکم پر جو بابلی تعمیر کی گئی تھی وہ بھی آپ کے سامنے چند لمحوں بعد آ جائے گی یہ وہ بابلی ہے جس کے چراغ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے پانی سے روشن کر کے اسے تعمیر کروایا یہ بابلی کا مین ہیٹ ہے بابلی اصل میں ہندی زبان میں ایک طلاب کو کہتے ہیں اور یہ طلاب حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کی مرہون مرمت ہے چراغ دہلوی کی چراغ دہلوی کی موسیقی 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 ہیں پاکستان سے جانے والے تہتر ظاہرین آج پہلے دن پہلی نشست میں حاضر ہو رہے ہیں آپ کا عرصفات ربیہ ثانی کی انیس طریق کو ہر سال بڑے شان و شوقوں سے منایا جاتا ہے اب بھی عرصفات کی تقریبات شروع نہیں ہوئی لہٰذا پہلے سرکار کی بارگاہ میں حدیعہ اسلام جیس کرتے ہیں سبحان اللہ کیا ہی نظارہ ہے مرکد منور محبوب الہی کا اندر داخل ہوتے ہی روح کو ایک عجیب سر سر ملا جیسے برسوں بعد آپ کی ایک پجن کی کیفیت جو اس طرح کی کیفیت تھی کبھی پاکستان میں ہم سوچتے تھے کہ حضور مزام الدین علیہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو اور آج وہی منظر ہمارے سامنے تھا جناب حضور مزام الدین علیہ کی بارگاہ میں کھڑے تھے اور ہزار ہاشفر ادا کر ملے تھے حضور کی بارگاہ میں اسلام کرنے کے بعد درگاہ مبارکہ حضرت عویر کی صرف حاضر ہو تو وہاں پر پتہ جلا کہ حضرت خواجہ نظام الدین نظامی جو درگاہ کے سجادہ نشید ہیں تو شریف فرما ان سے دستوصی ہوئے اور ان کے پاس جا بیٹھے اور پھر اس کے بعد بارگاہے امیر فسرو حاضری کے لیے پہنچ گئے یا ایک عاشق کا دیل سوز نظارہ تھا دیوان غلام نظام الدین نظامی کے حکم پارا اور چادر کوشی کے معاملات کے لیے دوبارہ درگاہ میں ان کے ساتھ حاضری کا شرف حاصل ہوا اور اس وقت کیا ہی پرخیف نظارہ تھا حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے لخت جگر حضرت خواجہ غلام نظام الدین نظامی ہمارے ساتھ چادر کوشی فرما رہے تھے کیا ہی روپرور نظارہ تھا جب لخت جگر محبوب الہی نظام الدین ساتھ تھا چادر کوشی کے بعد حضرت خواجہ غلام نظام الدین نظامی نے سب کے لیے دعا رحمت فرمائی زریع اکدس اور محال شریف کے اندر ہر شخص کا چہرہ دیکھ کر ایسے لگتا تھا کہ وہ اپنی خوشی بایاں نہیں کر سکتا ہر انسان اپنی محبت کا اظہار زریع اکدس زریع ضربخت کر رہا تھا پھر ازراح محبت حضرت خواجہ غلام نظام الدین نظامی نے مجھے اپنے بات بلا دی ہر شخص اپنے ذوق محبت سے مرکد بنور نظام الدین اپنی اپنی اظہار عقیدت پیش کر رہا تھا پاکستان سے آئے ہوئے ظاہرین چادر پوشی گل پاشی ایک جدا گھانا محبت براہ علیدہ علیدہ انداز تھا سب کا ہر بندہ اپنی محبت کا اظہار حضرت خواجہ محبوب الہی سے جدا گانا کر رہا تھا اور اس وقت کرم کی انتہا تھی جب خواجہ سید نظام الدین نظامی نے حضرت ذریع ضربت حضور نظام الدین اولیاء کی مرکدیں وہ نور کی چادر ہی میرے سر پر دستار کے طور پر عطا فرما دی میں دونوں ہاتھ جوڑے بارگاہ محبوب الہی کھڑا تھا اور اس کرم کا شکر ادا نہیں کر با رہا تھا یہ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ بارگاہ نظام الدین میں اتنی محبت اور کرم کا ایک بہر عطا ہوگا پاکستان سے گئے ہوئے ہر شخص کے ساتھ حضرت سید نظام الدین نظامی بڑی محبت سے پیش آ رہے تھے آپ کی آجلی کا یہ عالم تھا کہ آپ درگاہ وارکہ سے جب بھی باہر نکلتے تو ہمارے ساتھ گئے ہوئے ظاہری میں سے کوئی نہ کوئی آپ سے محبت سے عرض کرتا کہ حضور ہمارے ساتھ بھی چادر پوشی فرمایے اور دعا کر دیئے آپ انکساری میں اور بڑی شفقتانہ تبسم کا اظہار کرتے ہوئے محبت سے پھر بارگاہ زری زربت غلاموں کے ساتھ اندر تشلیف لے آتے اور سب کے لئے دعا فرماتا پھر آپ کے شیخ حضرت مسود الدین گنج شکر کی عطا کر داج و پاک پتم سے درگاہ وارکہ دیوان صاحب سے چادر علیفہ منظوری صاحب نے حاصل کی تھی جو ہمارے ساتھ سندگت میں تھے حضور خواجہ نظام الدین کے مرشد کی چادر ان کی مرکد منور کی زینت ملی سب دوستوں نے بابا پرید الدین گنج شکر کی چادر ببارکہ کو زری زربت نظام الدین اولیاء حدیعہ تبرک پیش کیا اور چادر پوشی بدستے نظام الدین نظامی صاحب دعا فرمائی گئی اور چادر پیش کر دی گئی اور اپنی محبت کا اظہار بڑے ذوق سے بڑی اقیدت سے بڑی آجزی سے پیش کیا پیش پر آٹھ بے ہم تو فلنہ یہ نہیں کر گیا ہے آگی آگی ہے آگی کو کوئی قیل مگا رہا تھا آج رنگ ہے ایمہ رنگ ہے مرے میں ہوں کی گھر رنگ ہے سجن ملا ہو را مورے آگن جگ اچھ آروں جگت اچھ آروں میں تو ایسا رنگ اور نہیں دیکھی رہے موہے پیر پائے و نظاموں دیرہ یا کچھ مانگے رنگ کی رہنگائی مورا جو بن گروی رکھ لے یا خا جا موہے اپدے ہی رنگ میں تو رنگ دے یا خا جا آج رنگ ہے ریما رنگ ہے مورے محبوب کی گھر رنگ ہے دیس بدیس میں ٹھونڈ پھری تورہ رنگ من پھائے و یا خا جا نظاموں دی جگ اچھ آروں جگت اچھ آروں یا خا جا نظاموں دیرہ سب پہ کرم فرمائیو سب پہ رحم فرمائیو اور سب کو رنگ دیجئو درگاہ وارکہ محبوب الہی سے عدیہ السلام پیش کرنے کے بعد واجہ دیوان غلام مرزامتی نظامی ہمیں اپنے آستانے میں لے گئے اور دہلی کی دوسری درگاہوں کے مطلق میں اگاہ فرمایا پھر وہاں سے آپ نکلیں گے اور اس سے پوچھیں گا مائی صاحب کا مزار کا ہے حضرت مہمولائی کی والدہ کا مزار والدہ کا مزار ہے وہ کلاتا ہے مائی صاحب کا ہاتھا اس کے برابر میں دوسرا ہاتھا ہے وہ کلاتا ہے شیخ صاحب کا ہاتھا حضرت نجیب مدین متوکل حضرت بابا صاحب کے بھائی کا مزار تو یہ ایک لینڈ میں ساری زیادتیں ہیں آپ کے دس بارہ زیادتیں دو چراغ دلی میں دو مہرولی میں پانچ ہو گئی دو چراغ دلی میں اور دو مائی صاحب مضور آخری درگا فردوسی صاحب کی ہے میرے صاحب سے آخری درگا نگیبو کی فردوسی صاحب کی ہے اگر لائن سے جائیں گے نہیں نہیں اولیہ مسجد جب آپ جائیں گے تو وہیں بیچ میں اولیہ مسجد ہے جس کو بولتے ہیں شمچو تاناپ اس کے پیچھے کے حسے میں محددیس دلیوں کے مزار ہے عبدالحف محددیس دلیوں کے مزار ہے اور اس مسجد کے گیٹ کے شامنے پہاڑی پر مزار ہے حضرت قریہ یہ اوپر مطبق فردوسی صاحب نہیں وہ نجیب مائی صاحب میں ہیں یہ فردوسی ہیں یہ فردوسی ہیں یہ فردوسی ہیں تو بہت زیادتیں ہو گئی مائی صاحب کا ہاتھ پوچھیں گے تو وہاں پہ حضرت کے بابا صاحب کے بھائی یہ رکولدین فردوسی اور یہ رکولدین فردوسی یہ رکولدین فردوسی کہیں حضرت نظام الدین نہیں ہے یہ ادھر ہی ہے یہ ہمارہ کے سامنے ہے یہاں پہ رکولدین فردوسی کا مزار شریف ہے اور بہت چکا رہے ہیں اس کے اندر جائیں گے جہاں حضرت شمش الدین جو حضرت محبوبالاہ کے دل پتھے شاگی دھرقاں مصروف ہیں وہ زیارت کرے اور مٹ کے شاگی دھر باڑا میں حضرت ابو بکر توسری رحمت اللہ لے وہ مرد کے شاگی طرقہ ہے تو یہ اور اس کے بعد ابو بگر توسی اس کے بعد پھر آپ چلے جائیے روکنین فردوسی پھر آپ مہرولی وغیرے چلے جائیے اب آپ چلے گئے جہاں مزید جہاں مزید میں شیر تلیمولا جہانابادی اور وہیں پر ایک کلاتا ہے دلی گیٹ دلی گیٹ میں قبرستان ہے قبرستان مینڈیان ان قبرستان مینڈیان میں عبدالعزیز حق نوردی سے شاب دلال اور وہ وہاں پر چار پانچ مل آ رہا تھے اور تلوپان گیٹ کے سامنے ایک درگاہ کا جو نام ہے تلوپان گیٹ کے سامنے باقی بلہ صاحب کا نیو دلیش چھنگ پڑے گا تھوڑا سا علاہ ہو جائے یہ دوروں ہمارے ہوتل کے قریب باقی بلہ وغیرہ دلتان بہو کی جو برشد ہیں عبدالعزیز ان کے پیروں عشد عبدالعحمد عبدالعزیز عبدالعزیز حضرت شریف میں جو ہے حضرت احمد ربانہ بلہ وغیرہ تم کو باقی بلہ صاحب کا بھنجنے ہیں حضرت پاکستان سے جتنے لوگوں پر نہیں بھی دعا کے لئے کہا آپ ذرا ان کے لئے دعا فرمازیز بسم اللہ الرحمن 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 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفیئنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وعالی محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وعالی ابراہیم وعالی ابراہیم وعالی ابراہیم فَإِنْ تَوَلْ لُفَقُ الْحَجْبِ اللَّهِ لَا إِلَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْأَرْسُلُ عَظِيمِ وَإِلَهُكُمْ إِلَاهُ وَاہِدْ لَا إِلَّهِ اللَّهُ وَالرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قْرِيبُ مِنَ الْمُسِلِينَ وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتَ لِلَعْلَبِينَ مَا قَرْمَدًا أَبْعَادْ مِنِ رِجَانِكُ رُسُولُ اللَّهِ فَاتْمَ النَّبِينَ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْنَ الْمَا اِنَّ اللَّهَ مَلْآئِكَتُ وَيَسَلُّونَا النَّبِيَ آئِيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا اللَّهُمَّ سَلِّلَا سَيْدَنَا شَبِيِّ نَعْمَنِ مِنَا حَبِيمِ الْمَعْلَىٰ وَحَمَدٍ وَعَلَىٰ وَحَمَدٍ وَسَلَّمَ یا اللَّهِ جو بھی ہم نے قرآنِ پاک درودِ پاک پڑھا ہے یا ہمارے بھائی سب لوگ پانستان سے آئے اور ان کے ذریعے جن لوگوں نے بھی بھیجایا ان سب کی طرف سے قرآنِ پاک ہے یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے یا اللہ اس کے ثباب آقاِ مولاِ تائجارِ مدینہ احمدِ مصطفیٰ سید المرسلین خاتم النبین کو حدیعہ نظرانہ پیش ہے قبول فرمالے یا اللہ حضور سرکارِ دعالم سنو وسیلے سے ان کی آل اولاد اہلِ بیت خلوفہِ راشدین ساباہین تمام سلسلہِ چشتیاں خادریاں نقص بندیاں سور بردے کے حضورہِ دین کو پہنچا دیں یا اللہ کے ثباب ہمارے منظوری صاحب نے بائیس خاجہ پڑھے ان تمام بائیس خاجہوں کے نظر ہے ان کو ان سب سے پہنچا دیں یا اللہ خصوصاً تو خاجہ سید نظام دین اولیاء محمد علیہ رحمت اللہ لے یا اللہ جو لوگ حاضر ہیں تیرے ولی کے دربار میں ان کی حاضریاں قبول فرمالے جو لوگ نہیں آسکے جن لوگ انہیں سلام بھیجائے یہ ان کو ویڈیو دکھائیں گے جس مقصد کے لئے دعاوں کر رہے ہیں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاہ عطا فرمالے جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرمالے جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمالے یا اللہ جن کے بچے بچے شادیوں کے قابل ہیں رشتے نیاتے یا اللہ تو از غیب سے ان کو رشتے عطا فرمالے یا اللہ جو جس مشکل میں ان کی مشکلوں کو آسان فرمالے یا اللہ زمینی اور آسمانی تمام ناگانی شیطانی حرکتوں سے ہم سب کو محفوظ دیں یا اللہ ہم سب کو سچا مسلمان بنا دے یا اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے یا اللہ ہمارے بچوں بچوں کو نمازی بنا دے یا اللہ تو قریم ہے تو رہیم ہے ہم سب کے ساتھ ہم بھائی اللہ محفوظ دیں سب کی مشکلیں آسان فرما اضم قدم پر جانو مال کی حفاظت فرما دیں یا اللہ کرم فرما یا اللہ تیرے محبوب کے دروازے پہ ہم بیٹھے ہاتھ اٹھائے کریں اپنے محبوب کے وسیلے سے جن کا سالانہ عرص ہے اور آج سترہ تاریخ ہے آج غوث العظم عبدالقادر گلالی رحمت اللہ علیہ وسلم سالانہ عرص ہے یا اللہ محبوبین کے وسیلے سے ہماری دعاوں کو قبول اور مقبول جو ہم سے استاقیاں ہوں غلطیاں یا اللہ تو اس کو معاف کر باتے کرم فرما دیجئے کرم کا صدقہ اطا فرما دیجئے کرم کی لاج رہے کرم کی لاج رہے آپ کے چانے والے آپ کے محبت کرنے والے آپ کے غلام آپ کے دروازے پہ بیٹھے جو بھی تمنا لے کے آئے ان کو خالی ہاتھ نہ بیٹھے کرم فرما دیجئے کرم کر دے الہی زندہ باشد کہ محبوبِ الہی ہو کرم کا صدقہ جاتے ہیں یا اللہ تیرے محبوب کا صدقہ چاہتے ہیں یا اللہ تیرے ولیوں کا صدقہ چاہتے ہیں تیرے رسول کا صدقہ چاہتے ہیں کرم فرما دیجئے سبحانہ ربکہ ربی عزتِ حمد دعا کے بعد جب ہم فارغ ہوئے تو ہم غلام نظام الدین سرکار کی آستانہ سے باہر نکلے تو دیکھا قواجہ محبوبِ الہی نظام الدین کے سہن میں مخلوق کا جمعہ غفیر ہے اور نشست شروع ہو چکی تھی اور اس کی تقریب میں ہر جگہ سے آئے ہوئے ظاہرین آپ کی بارگاہ میں فیوز و برکات کے خزانے حاصل کرنے کے لئے پہنچ چکے تھے موسیقی 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 شہید رحمت اللہ علیہ وسلم شہید رحمت اللہ علیہ وسلم شہید رحمت اللہ علیہ وسلم محبات حضرت خالیہ مخدوم نسیر دین روشن جرامد اللہ علیہ وسلم محبات حضرت خالیہ بیت سرک شتیر دین احسن اللہ علیہ وسلم محبات خالیہ وعدائی شریفیل موضوع وعدائی وحرما وثلاثیر آخید الحمدان وجمی مولینی وجمی موتقبی ووجمی متواصلین قدراء حجم نظام دینانیہ بحکور ایلیہ رزواللہ تعالی عنہم اسمعین صحبت روح دین واسلحانہ السلام دعا کے بعد ہر ظاہر کی کوششتی کو جلد جلد حضرت نظام دین اولیہ کے محل شریف میں پہنچ کر اپنا سلام پیش کریں حضرت خواجہ محبوب الہی ذریع ذربخت نظام دین اولیہ کا کچھ تعرف حضرت خواجہ نظام دین اولیہ سفر کے آخری چہار شمبے چھ سو چھتیس حجری کو با مطابق نو اکتوبر بارہ سو اٹھتی اسوی ولادت باسادت ہوئی اور وسال مبارک تین اپریل تیرہ سو پچیس اسوی کو ہوا سلسلہ چشتیہ کے مروح صوفی بزرگ ہیں جن کا سلسلہ نصب امام حسین علیہ السلام تک پہنچتا ہے آپ کی ولادت مبارکت ہندوستان کی ریاست مدائیوں میں ہوئی آپ نے شیاسی پرس کی عمر پائی آپ کا اصل نام سید محمد مخاری آپ کے والد کا نام سید احمد مخاری ہے آپ کے لکابات نظام دین اولیہ محبوب الہی سلطان المشائف سلطان الولیہ اور ذریع ذربخش ہیں حبیبہ مشکل پانچ پرس کے ہوئے تھے کہ والد کا وسال ہو گیا لیکن آپ کی نیک دل پاک سیرت اور دولان امت میں والدہ بی بی زلیہ کا نے سوت کات کات کر اپنے جتیم بچے کی امدہ پرورش کی آپ نے قرآن پاک کا ایک پارہ مکری ودایونی سے پڑھا اس کے بعد مولانا لاہتین اسولی سے مخصر القدوی پڑی مشارک لنوار کی صلد مولانا کمالتین سے حاصل کی اس کے بعد دہلی آ کر خواجہ نجیب الدین متوکل سے صحبت رہی جو بابا فرید الدین کے دہلی میں خلیفہ اور سگے بھائی ہیں ظاہری علوم کے حصول کے بعد آپ نے بیس سال کی عمر میں عجوتاً مجودہ پاک پتن حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر کی پارگاہ میں حاضری تھی آپ کو دیکھر بابا فرید الدین نے یہ شیر پڑھا اے آتھے فرا کر ددھاں کباب کردہ سلابِ اشتیا کر جا نہاں خراب کردہ حضرت بابا فرید الدین سے خلافت حاصل کی مچھر کریم کے حکم پر ہی دہلی آ کر محلہ ویاسپور میں مستقل سکونت اختیار فرمائی ہے اللہ تعالی نے آپ کو کمالِ جذب و فیض عطا فرمایا اہلِ دلی کو آپ کی بزرگی کا علم ہوا تو آپ کی زیارت اور فیض و فرقت کی حصول کی خاطر گروہ در گروہ آنے لگے اور ان کی تداد میں روز و روز عذابہ ہونے لگا وقت کے بادشاہ اور مرا بھی آپ سے اقیدت کا اظہار کرتے لیکن آپ ان کی طرف توجہ نہ فرماتے سلطان ویاسپور دین بلبن کا پوٹا محزد دین آپ سے اس قضر گہرہ تلک رکھتا تھا اس نے آپ کی خانکہ کے قریب موضوع کے لوگ کھیڑی میں اپنا قصر تمیر کروایا وہیں سے سکونت اختیار کیا لیکن آپ سلطان سے ملاقات کے لیے کبھی نہ گئے آپ کے لگر خانہ میں ہزاروں من کھانا پکتا اور ہزاروں کی تداد میں فقراء اور مساکین اس خانکہ سے کھانا کھاتے مساکین اور غربہ میں تقسیم کر دیے جائیں آپ کے حکم پر خواجہ محمد اقبال دروگا لنگر نے ہزار ہمان واللہ بانٹ دیا اور ایک دانہ بھی نہ چھوڑا آپ کے خلفہ میں سے حضرت خواجہ نصیر تین نصیر چراغ تہلی بھی آپ کے خلیفہ اکبر ہیں اور حضرت خواجہ نیر خسرو آپ کے مشہور ترین خلیفہ ہے حضرت خواجہ نظامتی نولیہ نے اٹھارا ریبیو سانی بروز بودھ سات سو پچیس ہجری با مطابق چار مبارک تیرہ سو چوبیس کو تلوے آفتاب کے وقت وصال فرمایا مزار سے متسل مسجد کی دیوار پر تاریخ وفاد کندہ ہے آپ کا عرص مبارک ہر سالیسی تاریخ کو بڑی شان و شوقت سے منقد کیا جاتا ہے درگاہ شیخ المشائق محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین محمد بخاری کے معروف خادم گدین شین اور پیزاد غان کے صدر سید کاشف علی نظامی کا کہنا ہے کہ حضرت نظام الدین علیہ کا سات سو اکیس ہون عرص بہ حسن خوبی انجام دینے کے لیے انجامات کو ختمی شکل دے دی گئی انہوں نے میز ظاہر کی کہ اس سال عرص تقریب میں رکار تور ظاہرین کی شرکت متوقع آج پہلی نشست میں بہت زیادہ دنے گفیر تھا انہوں نے کہا کہ عرص کو انیس اکتوبر سے تیس اکتوبر تک نہایت ہی تز کو احتشام سے منایا جائے گا اس سلسلے میں تیاریاں بڑے پیمانے پر کی گئی ہیں درگاہ کے گدین شینوں پیر زادیان اور خدام کی جانب سے پوری درگاہ کو خصوصی پندہ لگا کر سجایا گیا ہے منتظمین ان جنوں حافل و لنگر کے انتظام و انسرام میں مصروف ہیں عرص کے موقع پر یہاں ہر مذاہب کے ماننے والی لوگ آئے ہوئے تھے حفاظت کے سخت انتظامات کیے گئے تھے لوگوں کی پیڑ اتنی تھی کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں میسر تھی لنگر کے متعلق اس مرتبہ لنگر کا بہت بڑا انتظام کیا گیا تھا اور اس بات کا خاص خیال رکھا گیا تھا کہ ہر مذہب کے لوگ اس لنگر سے فیضیاب ہو سکے اسی دوران درگاہ پر تشریف فرما حضرت سید ناظموں تین نظامی سے بھی بھولا کاتھی اس کے معاملات پر کافی باتوں پر تبانلہ کیال ہوا جبکہ بنگلہ دیش نیپال سیری لنکہ افغانستان امریکہ اور کیریڈا سے بھی زائرین بارگاہ محبوب الہی میں تشریف لائے ہوئے تھے نظامی صاحب نے فرمایا کہ بعد نماز مغرب تلاوت قرآن اور دعا کی جاتی ہے تقریبات عرص کی شروعات بعد نماز عشاء تلاوت قرآن پاک اور آستان آلیہ پر دعا کا احتدام کیا جاتا ہے ہر سال کی طرح صبح گیارہ بجے کل شریف تلاوت قرآن پاک شجر اخوانی اور دعا کی جاتی ہے اور اسے اگلی صبح شجر اخوانی تلاوت قرآن اور دعا ہوتی ہے اور اسی طرح چار دن یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور مخلوق کا آمد کا سلسلہ بھی چلتا رہتا ہے حضرت خواجہ نازم الدین نظامی کے بعد ہم خواجہ جبین نظامی خواجہ مزمل نظامی خواجہ آجمل نظامی اور خواجہ دیوان تاہر نظامی کے آستانہ پر جب پہنچے تو پتا چلا کے حضرت خواجہ غریب نواز مینو تین چشتی اجمیری کے سجادہ نشین حضرت پلال اجمیری بھی تشریف لائے ہوئے ہیں تو پھر ہم ان کی زیارت کے لیے آستانہ دیوان تاہر نظامی پہنچے اور وہاں ان کی زیارت سے مستفید ہوئے اور بعد میں یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کے بھائی بڑے بھائی جو ہیں وہ حضرت پاجہ میاں وارث علی اجمیری اور عظیم الحسن سبزواری بھی تحریف لائے ہوئے ہیں تو ان سب سے دعا اور زیارت سے مستفید ہوئے پھر اسی دوران خواجہ غلام نظام الدین نظامی کے آستانہ میں ایک مزرگ ہستی دہلی کے کھچڑی پھر شریف کے مقدوم سید منصور علی گلانی زیارت سے مستفید ہوئے اور عرص کے معاملات پر تبادلہ خیال ہوا موسیقی 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 نمید آنم چمنزل بود شب جائے کے منبودم باہر سورک سے بسم البود شب جائے کے منبودم مجھے یقینی طرد پر منون نہیں کہ وہ کونسا مقام تھا جہاں رات کے وقت میں گیا تھا ہاں اتنا منون ہے وہاں ہر طرف جان سارا عشقوں کا پرکس ہو رہا تھا رات جہاں میں گیا تھا پری پہ کر نگار سر وقت دے لالا رکھ سارے سرا پافتے دل بود شب جائے کے منبودم ایک نہائیت حسین و جمیل محبوب دل عویز کا دنور پرستہ ہوا چہرہ دل کا شمکڑے والا وہاں تھا جہاں رات کے وقت میں گیا تھا لکیبان گوش بر آواز و در ناز و من ترسا سخن گفتن چمش کل بود شب جائے کے منبودم دشمن اس محفلِ مبارکہ کی روئی داد ملوم کرنے کی خات میں لگے ہوئے تھے یعنی شیطان اس حقیقت کو ملوم کرنے کے در پہ تھا تاکہ راز باش کر دے دریس حورتحال وہاں خود کہنا اور بولنا کس قدر مشکل تھا جہاں رات کے وقت میں گیا تھا خدا خود منیرِ مجلس بود اندر لا مقاں کس ہو محمد شم محفل بود شب جائے کے منبودم اے خسرو اس واقعے کی حقیقت سن وہ مقام لا مقاں تھا یعنی اللہ تعالیٰ کی رہنے کی جگہ جہاں اس وقت خود رب تبارک و تعالیٰ اس محفل کا صدر نشین تھا اور اس محفل کے منور کرنے والی شمع سفت حضرت جنار محمدِ مصطفیٰ کریم علیہ السلام تھے جہاں رات میں گیا تھا کریم علیہ السلام تھے جائے کے منور کھن phenomena کریم علیہ السلام تھے جہاں راتی عمل زندی statisticalupa موسیقی موسیقی محفل سما کی اختتامی نشست کے بعد حضور خوالدہ عمیر خسرو کی بارکاہ میں حاضر ہوئے اور ان کو سلام بیش کیا خسرو نظام کے بل بل جائے آج آخری دن تھا جس جس درگاہ پر بھی جا رہے تھے واپس ایک افسردگی کا دل سو ظالم تھا کیونکہ واپس کب بتا کہ بارکاہ خسرو نصیب ہو یا حاضری محمود الہی نصیب ہو موسیقی 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 اولے امیر و نصیر کا سلطہ عطا فرمائیے حضور ارے جدہ کو نواز دیجے حضور بار بار حاضر کے پر سلطہ فرمائیے اس کل دستان میں امن آمان رہے دعائیں فرمائیے پوری دنیا میں امن آمان رہے دعائیں فرمائیے امن آمان کی داد داد کے حقوق اتا قیامت اس آسانی میں جاری اور سلطہ رہے دعائیں فرمائیے جمعہ غلاموں کا عنا قبول ہو جو نہیں آسکیں ہیں آجا والے دنوں میں سالوں میں عنا قبول فرمائیے رب نے آتا قبل بھی کائنا کا قسمید علی فائدہ کا عطا تواب و رحیم آمین جو بھی ہوگا یہاں ان سے بڑھ کر ہوگا ایک قدرہ محبود کو الہی دیجئے تو سمدر ہوگا اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو نہ دیکھوئے غلام اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو نہ دیکھوئے غلام بس یہاں نظام کہے دے باقی سب تیرا مقدر ہوگا بس یہاں نظام کہے دے باقی سب تیرا مقدر ہوگا ایلا اقتاب ہوا تو خوش کی جمعہی جہاں گئے جو سب تیرا مقدر ہوگا امیر خسرو ایک دن حضور نظام الدین اور یا سے فرماتے ہیں کہ یا سیدی اللہ تبارک و تعالی کی محبت اتنی تکلیف دے اور کھٹن کیوں ہے تو حضور نظام الدین اور یا فرماتے ہیں کہ اے خسرو اللہ تبارک و تعالی نے محبت کا رستہ اس لیے کھٹن رکھا ہے کہ کوئی کمینہ دنیا دار یہ دعویٰ نہ کر دیکھیں میں بھی اللہ کا عاشق ہوں اور پھر محبوب الہی کی درگاہ کو اور دہلی کے اولیاء کو بڑی ہی دل کی تکلیف کے ساتھ اور بہت سی یادیں سمیٹھ کر ہم نے خدا حافظ کہا الہی تبود خرشی رماہی چراغ چشتیاں را رشنائی اگر گیتی سراسر باد گی چراغ چشتیاں ہرگز نمیت